پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جس علاقے میں پہنچا جس علاقے میں پتا چاہے چلتا تھا کہ تاتاری آ رہے ہیں تو پہلے سے مسلمان علاقہ خالی کر کے بھاگ جاتے تھے جان کا خوف اب جیسے وہاں یہ دربند کی علاقے میں پہنچا تو مسلمان جو ہے وہ غائب بھاگ گئے تو جب اس نے وہاں پہنچا تو کوئی بھی نہیں سب اسی حال میں چھوڑ کے سارا علاقہ خالی ہے تو اس نے بڑا قہقہ لگایا کہا کہا دیکھا ہماری دلیری و بادری کا عالم ہمارے خوف و حیبت کا عالم دیکھو مسلمان جو ہے علاقہ چھوڑ کے کیسے بھاگتے ہیں یہ اس نے بڑک لگائی اور کہا کہ دیکھو علاقے سب خالی ہو گیا تو سپاہیوں نے کہا نہیں دو آدمی ابھی اس علاقے میں موجود ہیں کہتا اچھا وہ کان کون ہے وہ تو کہتا پتہ نہیں ایک بڑے میاں ہیں جو وہ سفید ریش داڑی ویلے ایک ان کے ساتھ دوسرا ہے شاید ان کو خادم ہوگا تو دو آدمی موجود ہیں تو وہ فلان ایک مسجد ہے وہاں بیٹھے ہیں باقی تو سب پورا شہر خالی ہے تو بڑا سیخبہ کا کہا کہ ان کو زنجیروں اور ہتگڑیوں میں گرفتار کر کے لاؤ ان کی جرت کہ ہم آئیں اور وہ بھاگے نہیں اب وہ جناب گئے اور ان کو گرفتار کر کے لئے زنجیروں اور ہتگڑیوں لگائی میں آگئے اور وہ بزرگ کون تھے وہ شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ نقش بندیا کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ وہ تھے ساتھ ان کا خادم تھا اور وہ جناب گرفتار کر کے سامنے کھڑا کیا ہے تو تاتاری شہر نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں اور پورا جناب علاقہ خالی ہو گیا ہماری حیبت و خوف سے تم کیوں نہیں گئے تو کہنا کہ ہم کیوں بھاگتے ہیں کیوں ہم تو اللہ کے گھرے میں بیٹھے تھے ہم کیوں بھاگتے ہیں اچھا اچھا آگے زمان بھی چلاتے ہو بے عدد اب ابھی دیکھنا میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں یہ کہا اور کہنے لگا کہ آپ بتاؤ کون ہے جو میری سزا سے تمہیں بچا سکتا ہے اسے بڑے غرور کے ساتھ تلوار پر کھینچی اور یوں کہا جیسے یہ بات کہی تو شیخ آمد دربندی رحمت اللہ لے کے اندر ایک جوش ایمانی جوش ابرہ ایمانی جوش ابرہ اور جوش میں آپ نے فرمایا اللہ اللہ یہ کہا اور اللہ اتنی حیبت کے ساتھ کہا اس کے ساتھ کہا درد اور ترب کے ساتھ کہ ان کی جو زنجیریں اور ہتگڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں زنجیریں ہتگڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں اور جیسے یہ نظارہ ہوا تو شہزادہ سہم گیا اس پہ خوف تاری ہو گیا ہے اس نے کہا یہ کوئی آمد بھی نہیں ہے اللہ کہا اور یہ ہتگڑیاں ٹوٹ گئیں کہہ لگا کہ اچھا اب آپ کو میں جو رہنے کی آپ لگتا ہے کوئی خاص آدمی ہے آپ کو رہنے کی میں اجازت دیتا ہوں آپ کے آج کے بعد آپ کو میں کوئی ایزہ نہیں دوں تو یہ تھا ہمارے جو اسلاف کا ایمان کہ لفظ اللہ ہم بھی جانتے ہیں لفظ اللہ وہ بھی جانتے تھے لیکن وہ اس لفظ اللہ کو مان کر بولتے تھے ایسا بولتے تھے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ ہتگڑیوں ہتگڑیوں کا چورا چورا کر دیں اس لئے پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ لوگ اس میں آزم ڈھونڈتے ہیں خود اللفظ اللہ ہی اس میں آزم ہیں لیکن شرط یہ کہ جب اللہ کو بولا جائے اس حال میں بولا جائے کہ اللہ کی سوا کوئی اور نظر نہ آتا ہو خدا ہی نظر آ رہا ہو پھر انسان کو اس کیفیت کے ساتھ گوہ ہے کہ وہ بولے اور ایمان کے اس منزل پہ پہنچ کے بولے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا یہ کہہ کہ جب یہ اللفظ اللہ بولے تو اللہ اس کو اس میں آزم بھی بناتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا کر دیتا ہے جو یہ مانگتا ہے اس لئے لفظ اللہ تو یہ اس طریقے سے انہوں لفظ اللہ بولا اور وہ تاریش شدادے پہ حبت تاری ہوئی اور حتگریہ ٹھوڑی بہت بڑی بات زبردست ہے یہ ہمارا ایمان ہے بہت خوبی